اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرن ڈارٹ پی کے یونیورسٹی آف ہیلت سائنس نے ایمری کیا ٹو ٹو ٹوزہ نائنٹین کا سلیبس اپلوڈ کر دیا ہے جس میں کافی زیادہ چینجنگ ہے سب سے پہلے نو نیکٹیو مارکنگ ٹائم سیم ہے پہلے بھی ون فیپٹی منٹس ہوتے تھے اب بھی ون فیپٹی منٹس ہی ہیں بائیلوڑکیٹ ایٹی ایم سی کیوز ہیں کمیسٹی کے سکسٹی فیزکس کے فوٹی انگلیش کے ٹوونٹی اور ٹوٹل ٹو ہینڈڈ ایم سی کیوز ہوں گے اس کے علاوہ چند ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ انہوں نے نیو ایڈ کر دی ہیں جبکہ وکیبلڈی کا تو انہوں نے بلکل ہی چین کر دیا پیٹرن جس کی وجہ سے کافی زیادہ ایفیکٹ ہوگا سٹرن کی سٹڈی کو وہ تمام سٹرن جو کہ کسی اکیڈمیز کو فالو کر کے کافی زیادہ کورس کورس کر چکے ہوں گے ان کے انتر نیو ٹاپکس ان کو دوبارہ کرنے پڑیں گے جبکہ جو وکیبلڈ کر چکے ہیں ان میں جو ورڈز یونیو ایسٹی آف ہیل سائنس نے نیو ایڈ کر دی ہیں وہ بھی اب ان کو اچھی طرح سے کور کرنے پڑیں گے جیسے کہ جو فرس چپٹر ہے دا سیل اس میں لائٹ اینڈ الیکٹرون میکروز کو پہلے نہیں تھا اب انہوں نے ایڈ کر دیا ہے اس طرح سے سب چند چپٹرز ایسٹین جو کہ پہلے کٹھے تھے کروموسوم اینڈ ڈیا نے جنیٹک سوال چپٹر میں تھا اس کو بھی علیدہ کر دیا ہے جبکہ کنگلڈم مونڈڈا وہ بھی ایک علیدہ ٹاپک بنا دیا ہے انہوں نے علیدہ چپٹر جبکہ پہلے یہ ایک ہی چپٹر کے اندر آتے تھے فنجائی، مونڈڈا، اینڈ بکٹیڈیا تو اسی طرح سے سب سے جو ایمپورٹن چینی انہوں نے کیا ہے وہ ہے بائیلوٹی میں چھوٹ چھوٹو ٹاپک ہیں لیکن انگلیش میں انہوں نے ٹوٹلی چینی کر دیا ہے جس کی بہت سے کافی زیادہ ایفیکٹ ہوگا سٹوڈنٹ کو وہ یہ ہے کہ وہ کیابلیڈی کی چینی ایک تو انہوں نے اپنا مقصر سب سے پہلے بتایا ہے کہ انگلیش کی ایمپورٹی کیوں کیوں گے سٹوڈنٹ کی کامان جو ایبیلیٹی ہوتی ہے انگلیش کے بارے میں سکلز ان کو چیک کرنے کے لیے اس کی ایمپورٹی کیوں دیا جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور نوٹی پیشن دیا ہے کہ یہ جو انہوں نے پیٹرن وہ دے رہے ہیں یہ اس کے اوپر یونیورسٹی آف ہیل سائنس کو کوئی فورس نہیں کہ بلکل اس کے اندر سے ہوں گے یونیورسٹی آف ہیل سائنس کے اندر جو انہوں نے کورس ہے وہ توہ سا آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ یو ایچ ایس ہی ڈیٹرمائن کرے گی تو اگر کیونکہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ کوئی ایم سی کیوز اے لیول کی بک سے آگیا ہے تو سٹورن نے کورٹ میں جا کی شکر دیا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا جس کی وجہ سے یونیورسٹی آف ہیل سائنس کا نیم بھی خراب ہوتا تھا اور ان کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے بھی نوٹیفکیشن لیا کہ آپ کسی ایک ایف ایس ای کے ایکول جتنی بھی ایڈوکیشن ہیں ان میں سے ایم سی کیوز آئیں گے اس لیے اب بھی وہ اس بات پہ بہت فوکس کرتے ہیں کہ ہم ایم سی کیوز لیمنٹیڈ نہیں ہوں گے یعنی وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے پی کوئی خاص ٹاپک انہوں نے دے جئے تو صرف اسی میں سے ہوں گے تو اب وہ سٹورن جو کہ آلریڈی تیاری کر چکی ہیں ان کو تھوڑا سا چیننگ ہوگی لیکن انگریش میں انہوں نے چند اور چیزیں کی ہیں پہلے وہ گرامر تھوڑ تھی کوئی سپیسیفک نہیں دیتے تھے کہ آپ کیا کریں کیا نہیں کریں لیکن اب انہوں نے بتا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کون کون سے ایررز ہیں جو کہ آپ نے کور کرنی ہے جیسے اس کے علاوہ سبجیکٹ ورڈ ایگریمنٹ آرٹیکل پریپوزشن ان تمام کو انہوں نے وضاحت کر دیئے اور ان کی اگزیمپل آپ ایف ایسی کی بکس میں دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ ایف ایسی کی بکس میں سے ہوں باہر سے بھی آ سکتے ہیں اب اس سال میرٹ بہت ہی کام ہو سکتا ہے جس کی چاند وجوہات ہیں ایک تو صرف اور صرف وہ ایف ایسی کی بک میں سے نہیں ڈالیں گے پنجاب والوں کی اے لیول ڈیفرنڈ بک سے بھی مدد لے سکتے ہیں دوسری یہ بات کہ ہر سال وکیر بڑی سیم ہوتے تھی اب انہوں نے ڈیفرنڈ کر دی ہے جیسے کہ ایسی ایک ورڈ ہے یہ بھی پہلے نہیں تھا بون اس کے علاوہ بیکنڈ کافی زیادہ ایسے ورڈ اور جوکیوں نے نیو ایڈ کر دی ہیں تو اس ٹائم کیونکہ پہلے بہت زیادہ گزر چکے تو بائیلوڈی کے نیو ٹاپک کورڈ کرنا میسٹری کے کرنا فزکس کے نیو ٹاپک جوکیوں نے دی ہیں ان کو کورڈ کرنا اے لیول کی بک کو کورڈ کرنا اور پھر نیو مکیاب کے ورڈ کو بھی کورڈ کرنا تو سٹوڈنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا تو ذرا سا بھی پیپر ڈیفیکلٹ آتا ہے تو میٹ بہت ہی لوگا تو وہ بھی بیسٹ آف لکھ انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ جو ان سے سلیبس کے بارڈے میں ریسٹریشن بھی جلد سٹارٹ اوپ دے گی جس کے بارڈ میں آپ کو بتا دیں گے وہ بھی بیسٹ آف لکھ